امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و وافیت سے رکھیں پیارے بھائیوں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چھوٹی احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان حدیث کو یاد کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا ستر برس پہلے اب اس کی تے میں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو پانچ نمازیں ایک جمعے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ ہے کہ جو سرد رات میں اپنے بستر اور لہاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے اُبھارا ہے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ اس کی امیدیں پوری کر دی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ